بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعزیز دولوائی کرام آپ سب کیسے ہیں آج ہم تفسیر بیضابی کے سبق نمبر دو سو ستائیس کو پڑھیں گے آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے والذین من قبولکم آج کے اس سبق میں ہم چند ترک سے گفتگو کریں گے اس میں پہلا انداز یہ ہوگا کہ والذین من قبولکم قبل سے قدم زمانی مراد ہے تقدم زانیت زمانی تقدم ذاتی مراد ہے یہ ہوتے گیا ہیں اس پہ کلام ہوگا اس کے بعد پھر والذین من قبولکم والا جو جملہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا اللہ جی خلقکم اور اسی کا تتمہ ہے والذین من قبولکم تو اس کو ما قبل کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے اور اس کا معنی و مفہوم بھی مخاطبین کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ وہ اس چیز کے مطرف تھے یا نہ تھے اور بہر دو صورت اس پر شواہد بھی ہوں گے اس کے بعد جو آخری ہماری آج کے سبق کے حوالے سے بات ہوگی وہ اس کی ترکیب پر ہوگی کہ یہ ترکیب کلام میں کیا بنے گا تو اس اعتبار سے والذین من قبولکم ترکیب سوری اس کے قرات کے حوالے سے بات ہوگی اور وہی ترکیب بھی ہے پھر کہ قرات میں آپ اس کو میں قبولکم پڑھیں گے یا ماں قبولکم پڑھیں گے اور دوسری صورت میں یہ کیا واقع ہوگا اور اس صورت میں کیا ہے تو بہرحال بلا تخیر ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کے بارت اور اس کے ترجمے کی جانب اس کے بعد اس کی جو وضاحت ہوگی وہ بھی سماعتوں کی نظر ہوگی تو مشنف الرحمہ لکھتے ہیں والذین من قبولکم اللہ نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو جو تم سے پہلے تھیں متناولن کل ما یتقدم الانسانا بزاتی اب الزمانی یہ شامل ہے ہر اس چیز کو جو انسان سے بزات یا بززمان مقدم ہوں منصوب معتوف على ضمیر المنصوب فی خلاقکم اور یہ محلے نسب میں ہے یہ منصوب ہے اور اس کا عطف ہے اس ضمیر منصوب پر جو خلاقکم میں ضمیر منصوب متصل ہیں والجملہ تو اخرجت مخرج المقرر عندہم اور یہ جملہ ان کے ہاں اقرار شدہ کی مد میں لائے گیا ہے اما لئی اعترافہم بھی یا تو اس وجہ سے کہ ان کے اس مفہوم پر اعتراف کرنے کے سبب کہ ما قال تعالی یا قال اللہ تعالی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَا خَلَقَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اور اگر کہیں ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے اَوْ لِتَمَقْقُنِهِمْ مِنَ الْعِلْمِ بِهِ بِأَدْنَى نَظْرٍ یا اعتراف تو نہیں کیا لیکن ان کا اعتراف ممکن ہے چونکہ اس چیز کا علم ادنہ نظر سے حاصل کرنا ہلکی سی اس عرف نظر سے بھی ممکن ہے وَقُرِئَ مَنْ قَبْلَكُمْ عَلَى اِقْحَامِ الْمَوْشُولِ ثَانِي بَيْنَ الْأَوَّلِ وَسْفِلَتِهِ تَعْقِيدًا اور ایک قراءت میں اسے من قبلکم بھی پڑھا گیا ہے دوسرے موصول کو اول اور اس کی صلح کے درمیان زائد مانتے ہوئے تاقید کے طور پر كَمَا أَقْحَمَ جَرِيرُ فِي قَوْلِهِ يَا تِيمَ تِيمَ عَدِي لَا اُبَالِكُمْ جیسا کہ جریر نے اپنے اس شہر میں تیمہ ثانی کو وہ اضافی بنایا ہے تیمہ ثانی بین الاول وَمَا أَوْدِي فَيْلِهِ یہاں جو تیمہ ثانی ہے وہ اول کے درمیان اور جس کی طرف وہ منصوب اس میں وہ اضافی ہے جی طرف اِقِرَام یہ تھی ہمارے آج کے سبقی یہ بارت اس کا ترجمہ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے جو کہا تھا کہ تقدم ذاتی تقدم ذمانی یہ کیا ہوتا ہے اولاں تو اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اس کے بعد پھر یہ آئیت بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی تقدم ذمانی یا تقدم ذاتی اصل میں یہ تقدم کی دو جہتیں ہیں دو قسمیں ہیں کسی شئے پر دوسرے کا مقدم ہونا وہ زمانن ہے یا ذاتن ہے کس نوعیت کا ہے اس میں فرق یہ ہے کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہم سے زمانے کے اعتبار سے مقدم ہیں جیسے ہمارے پچھلے ادوار دیکھیں پچھلی امتوں کے تذکرے دیکھیں وہ امتیں دیکھیں پچھلے امتوں کی طرف بھیجے گئے انبیاء دیکھیں تو وہ ساری کی ساری کیا ہیں وہ تقدم میں زمانی رکھتی ہیں یعنی زمانے کے اعتبار سے جو ہم جس دور میں جی رہے ہیں یا ہم جس زمانے میں ہیں یہ زمانہ ان کے زمانے کے بعد کا ہے اور ان کا زمانہ ہمارے زمانے سے مقدم ہے تو اسے بولیں گے تقدم زمانی اچھا کچھ چیزیں وہ ہیں جو تقدم تو رکھتی ہیں مگر زمانے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ذات کے اعتبار سے اس کی اگر مثال دیکھیں تو بڑی سادھا سی مثال یہ ہوگی کہ باپ بیٹے پر مقدم ہے اگرچہ زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے باپ بیٹے سے مقدم ہے لیکن ذات کے اعتبار سے یعنی یہ بعید نہیں کہ دونوں ایک دور میں جی رہے ہوتے ہیں باپ بیٹا بھی ہے دونوں کا ایک دور ہے لیکن پھر بی باپ مقدم ہے کیوں ذات کے اعتبار سے اگر دوسری اس کے مثال میں آپ کو سمجھاؤ تو بڑی سادہ سی مثال یہ ہے کہ چابی ہاتھ میں ہو تالہ کھولنے کے لیے چابی کو موف کریں ادھر ادھر مونے تو آپ کا ہاتھ پہلے گھومے گا یا چابی پہلے گھومے گی زمانے کے اعتبار سے تو دونوں ایک ہی زمانے میں گردش کر دے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ کو چابی کی حرکت پر تقدم ذاتی حاصل ہے تو برعا اب یہ دو قسمیں کوئی تشریح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کی تم سے پہلے لوگوں کوئی تو پہلے اولاں تو صرف لوگ مراد نہیں پہلے وہ اشیاء جو تمام چیزیں مراد ہیں لیکن وہ جو اشیاء تمام مراد بھی ہیں تو وہ صرف تقدم ذاتی کے اعتبار سے ایک اعتبار سے نہیں باہر دو صورت تقدم ذاتی حاصل ان ساری چیزوں کو جو تخلیق فرمائیے وہ اللہ نے فرمائی اس کے بعد وَالَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُم کا اعراب بیان ہوا کہ یہ محلن منصوب ہے ویسے تو یہ اسمائے موشولہ ہیں اور چونکہ یہ مبنی کے زمرے میں آتے ہیں تو اس لئے ان کا اعراب ظاہرا تو نہیں ہوگا لیکن جو محلن ہے چونکہ الَّذِ خَلَقَكُم وہ جس نے تمہیں بنایا اور ان کو جو تم سے پہلے ہیں تو تم پر یعنی خَلَقَكُم کی جو کم ضمیر ہے وہ خَلَقَ کا مفعول ہے اور اس کی وجہ سے وہ بھی منصوب ہے ضمیر منصوب متصل ہے اس پہ عطف وَالَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُم کا ہو رہا ہے تو عطف منصوب پر محلی اعتبار سے یہ بھی منصوب ہے اور پھر اس پہ ایک بات اگر مزید کی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو جملہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم اس کا ایک اعراب جو ہے وہ مَنْ قَبْلَكُم یعنی قرات اس کی یہ بھی آئی ہے اچھا مَنْ قَبْلَكُم پڑھیں تو الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ بھی اس میں موصول ہو جائے گا اور مَنْ بھی اس میں موصول تو دو موصول کٹھے گیسے ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو ثانی موصول ہوگا اول موصول اور اس کی صلح کے مابین زائد ہوگا اور یہ کوئی بعید اقل یا بعید از قیاس نہیں ہے بلکہ اہل عرب ایسا کرتے رہے ہیں جیسا کہ مصنف نے ایک شہر پیش کی یا تیمہ تیمہ عدی لاؤبالکم اب یہاں دیکھیں کہ جو دوسرا تیمہ ہے تو یہ دوسرا تیمہ جو پہلا تیمہ تو عدی کی طرف منصوب ہے نا اور تیمہ ثانی جو ہے یہ پہلے تیمہ اور اس کے منصوب علی کے درمیان زائد ہیں تو اس سے استعمال ہوتے ہیں بلکہ ایک بات ہماری رہتی ہے جملت اخرجت مخرج مقرر اندہ ہم سے وہ انشاءاللہ اس کا مفہوم آئندہ سبق کے آغاز میں بیان ہوگا اور اس کے بعد آئندہ سبق کی جو عبارت ترجمہ وضاحت ہوگی تو آج کی سبق یہیں پہ موقف کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھئے گا اس کے خلاصے کو اپنے ریجسٹر پہ ضرور لکھنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم